ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش حامدید میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر صحیف نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے عدویات کی خریداری شفاف اور بہتر طریقے سے کی جا سکے گی انہوں نے مزید بتایا کہ عدویات کی خریداری کے نئے نظام سے کم از کم بولی کا تعیون کرنا ایوارڈ سسٹم کے تحت دیئے گئے قوائد کے مطابق کامیاب پارٹیوں کو کام دینا بدنوانی کے امکانات کو ختم کرنے اور شفافیت کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چینی ماہری نے ایک نئی الیکٹرک گاڑی تیار کی ہے یہ خودکار ہے اور صرف چار اشاریہ چار سیکنڈز میں ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے اس کو تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گاڑی کو چارج کرنے کے لیے سڑکوں پر چارجنگ پورٹل نصب کیے ہیں جو اسے تین منٹ کے اندر مکمل طور پر چارج کر دیں گے اس گاڑی کی قیمت ستر لاکھ روپے کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے اور اس کو ای ایس ایٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف کمپنی ال جی نے نیا جدی ٹیلیویجن متعرف کروایا ہے اس ٹیلیویجن کا ڈسپلی او ایل ای ڈی اور فور کے ریزولیشن سمیت سکرین کا سائز پینسٹھ انچ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رولیبل ہے یعنی یہ ضرورت کے تحت باکس کے اندر اور باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان